خدا ان کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آج ایک خاص پیغام آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پیغام کے بعد میں مجھے میرے ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر پیغام ضرور شیئر کروں بے شک یہ پیغام میں کئی دفعہ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ پیغام مجھ سے بھی پہلے سنا ہوں یا اور بھی خدا کے خادمین نے اس پیغام کو مختلف اوقات میں مختلف حوالوں سے شیئر کر رکھا ہوگا ایک لفظ ہے محبت محبت لفظ میرے آج کے اس پیغام کا ٹائٹل ہے محبت کے بارے میں آیات آپ نے یقینا پڑھ رکھی ہوں گی اور سن رکھی ہوں گی اور اس پر مختلف خدا کے خادمین نے پیغام بھی ضرور شیئر کر رکھا ہوگا میں بھی آج اس لفظ کو لے کر اس ٹائٹل کو لے کر یہ پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے میں کلام مقدس میں سے کچھ آیات پڑھوں گا اور پھر ان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اگر ہم غلطیوں اور اس کا پانچ باب اور اس کی سولہ آیت سے پڑھیں ہمیں یہاں پر جسمانی کاموں کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے میں پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ یہ اروائس ہو جائے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماں تاہد نہیں رہے یعنی روح اور جسم ایک دوسرے کے مخالف ہیں سو میں آگے جسمانی کاموں کے بارے میں پڑھتا ہوں اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری ناپاکی شہوت پرستی پوتھ پرستی جادوگری عدعوتیں جھگڑا حسد غصہ تفر کے جدائیاں بدتیں بغز نشہ بازی ناچ رنگ اور اور ان کی ماند سو ہم نے تمام جسمانی کاموں میں ان کے بارے میں ہم نے ان آیات کو پڑھا ہے ان کا تذکرہ ان آیات میں پایا ہے اور جب ہم جسمانی کاموں کو گنتے ہیں تو ان کی تعداد پندرہ بلکہ پندرہ سے بھی زیادہ کیونکہ لکھا ہے اور اور ان کی ماند آپ ان جسمانی کاموں کو گن سکتے ہیں لیکن جب ہم آگے پڑھتے ہیں یعنی بائیس میں آیت میں تو ہمیں روح کے پھلوں کا ذکر ملتا ہے جسمانی کاموں کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا اب ہم روح کے پھلوں کے بارے میں یہاں ان آیات کو پڑھیں گے یعنی بائیس میں آیت اور پھر تئیس میں آیت مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل بہربانی نیکی عبادداری ہل پرہیز گاری ہے ہم نے جسمانی کاموں کی تعداد کو پہلے پڑھ رکھا ہے گن رکھا ہے روح کے پھلوں کو جب ہم گنتے ہیں تو روح کے پھلوں کی تعداد کل نو ہیں یعنی دونوں کی تعداد میں بہت فرق ہے اور روح کے پھلوں میں جو سب سے پہلا پھل ہے ہمیں اس کے بارے میں پڑھنے کو ملایا ہے وہ محبت ہے آج کا ہمارا ٹائٹل بھی محبت جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم آج محبت کے ٹائٹل پر غور کریں گے میں ایک سکول ٹیچر تھا جب میں پاکستان میں تھا اور میرا اپنا ریجسٹر ریکنائز ہائی سکول تھا جو میں نے ستائیس سال کراچی میں رن کیا اور ابھی دو ہی سال پہلے میرے عزیزوں نے میرے بینوئی نے اور بہن نے اسے بند کر دیا لیکن متواتر ستائیس سال میں نے خود رن کیا اور گیارہ سال میرے عزیزوں نے رن کیا یوں اٹیس سال میرا وہ سکول چلتا رہا جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں ایک تیچر تھا جب پاکستان میں تھا اور میرے پاس چھوٹے بچوں سے لے کے میٹرک تک کے بچے تھے اور ہم ہر ہفتے بچوں کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرتے تھے ہم گیت کہتے تھے اور آیات بچے سناتے تھے اور پھر ان کے لیے کلام مقدس میں سے پیغام شیئر کیا جاتا تھا اور پھر سب مل کر دعا کرتے تھے سو جب میں پیغام دے رہا تھا تو میں نے اپنی جیب میں ایک طرف پندرہ سکے ڈال رکھے تھے اور ایک طرف نو سکے اور یوں میں نے پیغام دینے سے پہلے وہ سکے نکال کر ایک طرف پندرہ سکے رکھے اور دوسری طرف نو سکے اور پھر چھوٹے بچوں میں سے ایک چھوٹے بچے کو بلا کر میں نے اس کو کہا بیٹا آپ ان میں سے جو لینا چاہتے ہیں آپ لے لے سکتے ہیں اور بچے کا ہاتھ فوری ان پندرہ سکوں کی طرف لپکا کیونکہ بے شک ہم بڑے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ زیادہ تھے لیکن اس بچے کو بھی یہ ججمن تھی کہ یہ سکے زیادہ ہیں اس لیے اس نے بھی انہیں سکوں کو لینا پسند کیا سو ہم آج کے دور میں بھی زیادہ سے زیادہ اشیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آج کل کا دور جبکہ بہت ہی ترقی یافتہ دور ہے اس دور کی بنسبت جب میں بچا تھا زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے لیکن لسٹ وہ ہی ہے لالچ اور تمہ وہ ہی ہے اس دور میں بھی لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں لینا چاہتے تھے رکھنا چاہتے تھے استعمال کرنا چاہتے تھے اور آج کل کے دور میں بھی لوگ زیادہ سے زیادہ اشیاء کو لینا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں سو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ چیزیں جب ہم لینا یا رکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو جسمانی یا دنیاوی چیزوں کی مناسبت سے دیکھ سکتے ہیں جسمانی کام کی تعداد زیادہ تھی آج جب ہم زیادہ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پورتائیس چیزیں ہوتی ہیں اور انہیں ہم رکھنا اور لینا زیادہ پسند کرتے ہیں اور یقینا جب ہم ایسی چیزوں کو لینا اور رکھنا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں تو وہ ان جسمانی اشیاء کے زمنے میں بھی آ سکتی ہیں آ جاتی ہیں ہم زیادہ سے زیادہ لیتے ہے رکھتے ہے لیکن کم کو پسند رہی کرتے روح کے پھلوں کی تعداد کم ہیں روح کے پھل کم ہیں اور ہم ان پر توجہ نہیں دیتے ان پر غور نہیں کرتے کہ ہمیں روحانی پھلوں کی ضرورت ہے بلکہ ہم جسمانی کاموں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف راگب ہو کر انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے لیکن اگر ہم روح کے پھلوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے جس روح کے پھل کا تذکرہ ہمیں پڑھنے کو ملا ہے وہ ہے محبت یعنی روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تعمل محبت مہربانی نیکی امانداری حلم اور پرہیس گاری ہے سو یہ روح کے پھلو کی تعداد ہے یعنی کل نو کی تعداد اور سر پر سر اول جو ہے وہ محبت اگر ہم اس محبت کے ٹائٹل کو دیکھے تو ہم کرنٹیوں پہلا کرنٹیوں اور اس کا تیرا باب بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم پہلا کرنٹیوں تیرا باب پورا پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں آپ کلام امکدس کو لے کر اس میں سے پہلا کرنٹیوں اس کا تیرا باب آپ نکال کر پڑھ لیں یا پڑھ سکتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے ہمیں سکول میں حوالہ جات سکھائی جاتے تھے ہم نے تیرا کرنٹیوں تیرا باب رٹا ہوتا تھا اور یہ پورا کا پورا تیرا باب جو ہے میں اس پورے تیرا باب کو نہیں پڑھوں گا میں صرف اس کی آخری آیت پڑھوں گا تیرا باب کی تیرہ بی آیت پہلا کرنٹیوں تیرا باب کی تیرہ بی آیت غرض ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں لیکن افضل ان میں کیا ہے افضل ان میں محبت ہے محبت محبت کیوں محبت کو لینا چاہتے ہے یا کیوں ہمارے پاس محبت ہونی چاہیے یا اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں محبت ہمارے پاس ہے کیونکہ تو یعنی محبت ہمیں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اور اس محبت کے بدلے میں اس نے کیا کیا اس نے اکلوتا اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اور پھر جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں پڑھنے کو ملتا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے یعنی کس پر اس کے اکلوتے بیٹے پر تو وہ کیا نہیں ہوگا وہ ہلاک نہیں ہوگا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر وہ ہلاک نہیں ہوگا کون ہلاک نہیں ہوگا جو اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لائے گا اور اکلوتا بیٹا اس نے کس لئے بخش دیا کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اس نے دنیا سے محبت رکھی اور اس محبت کے صلحے میں اس محبت کے بدلے میں اس محبت کے عوضانے میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لئے بخش دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لاکر ہم کیا کرے ہمیشہ کی زندگی پائے خدا مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم آج کے اس چھوٹے سے پیغام کی صورت میں محبت کے اس مقام کو بہتر طور پر سمجھنے والے بن سکے بہتر طور پر اپنانے والے بن سکے بہتر طور پر اپنی زندگی میں رکھنے والے بن سکے تاکہ ہم خدا کے بیٹے کو جو کہ اس نے دنیا سے محبت کے بدرے میں ہمارے لئے دے دیا بخش دیا ہم اس پر امان لاکر کیا ہوں ہلاکت سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پانے والے بن سکے میں ایک دو گیت آپ کے لئے پلے کروں گا اور پھر میں آپ سب کے ساتھ مل کر دعا کروں گا آج میرے پاس دو درخواست دعا کے لئے میں خصوصاً ان کے لئے دعا کروں گا اور ایٹ لارج میں سبھی دعاوں کو خدا ان کے حضور میں رکھوں گا سب پہلے میں آپ گیت میرا لکھا گیت ہے میں آپ کو سنواتا ہوں موسیقی موسیقی دنیا شیطن جے میں آج بابا کے نیافت کرے ہن پناکے موسیقی 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 شیئر کروں اگر میں مزید گیت شیئر کروں تو یہ کافی لنسی میسج ہو جائے گا سو میں اس ایک گیت پر اکتفا کرتا ہوں بیٹھا ہوں میں خدا کے حضور دعا میں ہوں خدا کے حضور یہ مجودہ حالات کو کور کرتے ہوئے گیت لکھا گیا تھا دنیا شکندے میں آج وبا کے آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو وبا ہے جنوری میں اس کا آغاز ہوا فروی کے مہینہ میں یہ بہت سے ملکوں تک پہنچ گئی اور اور ابھی تک یہ شد و مات سے زور و شور سے پوری دنیا میں اپنی حلاکت خیزیوں کو بکھے رہے ہوئے ہیں آج جن تک لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں میں بھی جلائی کے مہینے میں اس کا شکار ہو چکا ہوں بلکہ میری فیملی میں سے ہم چار لوگ اس کا شکار ہوئے دنیا میں اس کی سیکنڈ ویو کے بارے میں بڑی خبر پھیلی ہوئی ہے یہاں امریکہ میں تو یہ ختم ہی نہیں ہوئی تھی جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرم بھی اس کا شکار ہو گئے تھے ایسے ہی انگلینڈ کے پرائیم منسٹر بھی اس کا شکار ہوئے تھے اب یورپ میں اس کی سیکنڈ ویو کے بارے میں تیزی آتی جا رہی ہے پاکستان میں تو لوگ اس کو ابھی تک خاتل میں نہیں لا رہے بے شک پاکستان میں بھی یہ ختم بھی نہیں ہوا تھا یعنی یہ وائرس اور ابھی تک موجود ہے بے شک لوگ وہاں پر اس پر ابھی بھی اتنا یقین نہیں کرتے لیکن یہ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں موجود ہے بلکہ پورے روح زمین پر یہ موجود ہے سو ہمیں اس وہ بات موقوف ہو جانے کے لیے بھی دعا کرنی ہے ہمیں دیگر دعائیں بھی خدا ان کے حضور میں رکھنی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ میں آج دو خصوصی دعائیں خدا ان کے حضور میں رکھنا چاہتا ہوں بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ جب آپ اس میسج کو سنیں اور دعا تک آپ میسج تک پہنچیں تو میرے ساتھ مل کر آپ ضرور خدا ان کے حضور میں ان دعاوں کو التجاؤں کو مناجاتوں کو خدا ان کے حضور میں رکھیں میری بڑی بہن جو کہ اگلینڈ میں ہیں ان کی پندرہ تاریخ کو اکتوبر پندرہ کو اپن ہارٹ سرجری ہے میری بڑی بہن نے بھی پریئر ریکویسٹ لوگوں کے سامنے رکھی میں بھی اپنی بڑی بہن کے لیے پریئر ریکویسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میری بہن کا نام فلورنس جورج ہے آپ بھی ضرور اس کے لیے دعا مانگے کہ خدا اندس کو اس بڑی سرجری میں سے کامیابی سے بچائے رکھیں کیونکہ اس کے لیے زیادہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ کڈنی بھی انفیکٹڈ ہے اور ایک ہی کڈنی ہے اور ڈاکٹروں نے بے شک یہ یقین دکھانی کر رہی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ کامیابی سے ہم کنار ہو اور کسی بھی صورت میں نہ کڈنی کو کوئی دیمج پہنچے ہرنہ اپن ہاتھ سرجری میں کوئی مشکل ہو ایسے میرے بیٹے کو جس کو پچھلے دنوں میں کرونا وائرس ہوا تھا اور وہ بڑی مشکل سے بچا تھا بشارت سیمسن آکسیجن بہت لو ہو گئی تھی لیکن خدا نے اس کو نئی زندگی دی تھی اب اس کا وزن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے بیک پین ہے اور وہ لیفٹ سائیڈ سے اس کی پوری ٹانگ تک جاتی ہے کالو سے بھی ہاسپٹل جانا ہے چیک اپ کے لئے سو میں درخواست کروں گا کہ میری بہن فلورنس جارج کے لئے میرے بیٹے بشارت سیمسن کے لئے آپ سب لوگ دعا مانگیں تاکہ خدا ان دونوں کو محفوظ رکھے ان کی ساری بیماری خدا یسو مسیح کے نام سے جاتی رہے اور وہ مکمل طور پر صحتیاب ہوں سو آئیے ہم سب مل کر دعا مانتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ دیگر دعائیں بھی خدا ان کے حضور میں رکھوں گا خدا ان مزرگ و برتر زمین و آسمان کے خالق اور مالک تو جو تھا تو جو ہے تو جو جلد آنے والا ہے خدا ان تیرے حضور میں آتے ہیں اپنے آپ کو تیرے حضور میں چھکاتے ہیں اور اپنی دعائیں التجائے منا جاتے ہیں تیرے حضور میں رکھتے ہیں قدام میں آج کی ساری دعائوں کو التجائوں کو منا جاتا ہوں تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں خصوصاً خدا نے اپنی بڑی بہن کے لئے فلورنس جارج کے لئے اس کی اوپن ہارٹ سرجری کے لئے منت کرتا ہوں تیرا قدرت والا ہاتھ بڑھ جے اور تیری بندی کو کسی بھی طرح کوئی گزند نہ پہنچنے پائے تو اپنی بندی کو موجزہ کے ذریعے خدا شفاہ دینا اور خدا تو اسے مکمل طور پر اس اوپن ہارٹ سرجری میں سے کامیابی سے گزارنا تیرا شفاہ والا ہاتھ بڑھا رہے ہم ڈاکٹروں پر خدا میں محنت کرتا ہوں کہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں لے گا تاکہ جب وہ سرجری کرے تو وہ مکمل طور پر تیرے کنٹرول میں ہوں اور خدا میری بہن کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے نہ ہارٹ سرجری کے سبب سے نہ کڈنی کے سبب سے تو اسے مکمل طور پر صحت دینا زندگی دینا تندرستی دینا سلامتی دینا اس کے بچوں میں خدا تو اسے قائم رکھنا اس کے خاندان میں ایسے میں اپنے بیٹے کے لئے منت کرتا ہوں اپنے بیٹے بشارت سیمسن کے لئے منت کرتا ہوں خدا میں منت کرتا ہوں خدا تو اس کو جبکہ اس کی عمر ایسی ہے کہ وہ اس اوائل عمر میں چھوٹی سی عمر میں اس طرح کی کمپلیکیشنز میں خدا کسی بھی طرح سے گھر نہ پائے تو اس کے بچوں کے لئے اس کی بیوی کے لئے اس کے خاندان کے لئے ہمارے لئے تو اسے سلامتی دینا تندرستی دینا شفاہ دینا تیرا قدرت والا ہاتھ دونوں پر بڑھ دے میری بہن فلورنس جورج پر بھی میرے بیٹے بشارت سیمسن پر بھی اور ان کے ساتھ ساتھ میں تمام دوسرے لوگوں کو بھی تیرے حضور بناتا جو کہ مختلف بیماریوں کے حوالہ سے خدا پریشانی کی حالت میں ہے میں ہر قسم کی بیماری کو تیرے یہ سناسی نام میں جڑکے اور ڈانٹے دیتا ہوں خدا کسی بھی طرح سے کوئی بھی بیمار اپنی بیماری کے سبب سے پریشان نہ ہونے پڑے تو ہر ایک کو مکمل طور پر شفاہ دینا بحال کرنا تاندرستی اور سلامتی دینا تیرا وہ چھدہ ہوا ہاتھ ان پر بڑھ جائے تیرا پاک لہو ان پر خدا من اتر آئے اور ان میں سرائط کر دے ہر قسم کا دل کا دل کا آرزہ خواہ کسی میں بھی ہے تیرے یہ سناسی نام میں جاتا رہے ہر قسم کی کڈنی کی بیماری تیرے یہ سناسی نام میں جاتی رہے ہر طرح کی شگر کی بیماری تیرے یہ سناسی نام میں جاتی رہے شگر کے سبب سے کوئی اور کمپلیکیشنز پیدا نہ ہونے پائیں بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے تیرے یہ سناسی نام میں جاتا رہے اور میں نہ کرتا ہوں سانس کی بیماری گلے کی بیماری میدے کی بیماری تیرے یہ سناسی نام میں جاتی رہے اگر کوئی پیرالائس ہے اگر کوئی قومہ کی حالت میں ہے خدا تو نے ہر دو صورتوں میں سے نکال باہر کر تو نے مکمل شفاہ دے خدا میں میں نہیں کرتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی عارضے میں مزید آگے سفر نہ کرنے پائے ہر ایک مسئبت تیرے یہ سناسی نام میں جاتی رہے ہر ایک مشکل تیرے یہ سناسی نام میں جاتی رہے ہر ایک مسئبت تیرے یہ سناسی نام میں جاتی رہے دنیا میں سے کرونا وائرس کو موقوف کر دے یہ دنیا یہ دنیا موقوفوں پر بھڑھا دے تاکہ کوئی بھی خدا اس وائرس کے سبب سے اپنی جان گواہ نہ پائے تو سبوں کے ساتھ ہونا سبوں کو اپنی حفظ امان میں لینا اپنی پناہ میں لینا ہم اپنے آپ کو خدا تیرے حضور میں لاتے ہیں اور میں نہ کرتے ہیں کہ خدا تو جو ہمارا اونچا برج ہے ہمارے چھپنے کی جگہ ہے ہمیں خدا تو اپنے بازوں کے نیچے پروں کے نیچے پناہ دینا اور ہمیں اس مولک بیماری سے وائرس سے بچا کر محفوظ رکھنا دنیا اندر جو خدا اس وائرس کے سبب سے مختلف سختیاں آ چکی ہیں میں منت کرتا ہوں تیرے یسو ناسی نام کے وسیلہ سے وہ جاتی رہے جن لوگوں کے پاس جاب نہیں اور اس کرونا وائرس کے سبب سے وہ اپنے جاب کھو چکے ہیں ان کے لئے محنت کرتا ہوں تو ان کے لئے اچھے مواقع پیدا کر جن 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 کے بزنس تباہ حال ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں تو انہیں اس تباہی سے بچا کر محفوظ رکھ سی مشکل صورتح حال میں سے خدا دھو کر گزرا ہے تو ان کے اس کام کو بحال کرنا ان کے اس بزنس کو بحال کرنا ان کے سارے جو حالات ہیں مشکل حالات انہیں دور کرنا ان کے ٹرکوں کو محفوظ رکھا انہیں محفوظ رکھنا اور خدا جو نقصان ہو چکا ہے ٹرک ٹوٹل ہونے کے سبب سے ان سارے نقصانات میں سے خدا تو انہیں بچانا کسی قسم کی خدا ان کو کوئی لیگل ہنڈرنس کوئی پریشانی پیش نہ آنے پائے دیگر لوگوں کے تمام کام کو میں تیرے حضور ملاتا بزنس کو تیرے حضور ملاتا ہوں دیگر لوگوں کے کام کو بزنس کو بھی خدا تو بحالی دینا تمام تیرے لوگوں کے لئے منت کرتا ہوں تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ رہا ہے میرے ایریا میں یہاں پر سیریز مدرسٹو میں جتنے مسیح خاندان ہیں جن کا تعلق پاکستان سے انڈیا سے یا فجی سے ان کی اسلامتی چاہتا ہوں دیگر تمام لوگوں کی بھی اسلامتی چاہتا ہوں تمام چرچس کی تمام خادمین کی تمام بڑی بڑی کس رستے استعمال کرنا بند راستوں کو خدا تو جلد سے جلد کھول نا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ آنے جانے کے قابل ہو سکے آج کی جتنی دعائیں التجائے منع جاتے خدا میں نے یا ہم سب نے جو کہ خدا دس دعا کو بعد میں جائن کریں گے تبکہ خدا نم نے ان کو تیرے حضور میں تیرے مذہبہ پر رکھا ہے تو یہ تیرے حضور میں شرف قبولیت حاصل کرنے والی بنے یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسی مسیح کے وسیلہ سے سننا اور بخش دینا آمین thank you god bless you all آپ جب لوگ اس کو سنیں آپ جب سب لوگ اس کو سنیں تو یقینا میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ میری بڑی بہن کے لیے فلورن جارج کے لیے میرے بیٹے کے لیے بشارت سیمسن کے لیے اور دیگر تمام بیماروں کے لیے ضرور دعا کریں اور خصوصا کرونا وائرس کے لیے بھی کہ خدا کرونا وائرس کو اس دنیا میں سے موقوف کرے تاکہ لوگ اس دہشت میں سے اس در اور خوف میں سے رہ کر اپنی زندگیوں کو آزادی کے ساتھ گزارنے والے مانسکے خدا آپ سب کے ساتھ ہو آمین